موسیقی جہاں تک زلی اور بروزی نبوت کا تعلق ہے تو اس سے حضرت مسیح معہود علیہ السلام کی مراد صرف یہ ہے کہ آپ نے جو مقام بھی پایا ہے وہ محض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کے نتیجے میں پایا ہے جس کا اشارہ سورہ نسا آیت نمبر انتر میں ملتا ہے چنانچہ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح معہود علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ ادنا درجہ صراط مستقیم کا بھی بغیر اتباع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرگز انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا چے جائے کا راہ راست کے آلہ مدارج بجز اقتداء اس امام الرسول کے حاصل ہو سکے کوئی مرتبہ شرف و کمال اور کوئی مقام عزت اور قرب کا باجوس کامل مطابعت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں سکتے ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے زلی اور تفیلی طور پر ملتا ہے ان اشخاص کے اصل بھیانک چہرے دیکھنے کے بعد اس بات میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ آج کے یہ ملہ دراصل وہی علماء سو ہیں جن کے بارے میں آزت صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ یہ گمراہی اور فساد کا منبع ہوں گے آزت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیاتی علی ناس زمانن لا یبقہ من الاسلام میں الا اسمہو ولا یبقہ من القرآن الا رسمہو ایک ایسا بدنصیب زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام محض نام کا رہ جائے گا اور قرآن صرف لکھنے کے لئے ہوگا کیا ایسے وقت میں مسجدیں خالی ہو جائیں گی اگلی بات سنیے مساجدہم آمیرتن وہیا خراب مرہدہ مسجدیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں فرمایا بھری ہوئی ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی کیوں ہدایت سے خالی ہوں گی اب جب مولوی کے مدلے میں بات کرتا ہوں آپ کو بہت غصہ آتا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غصہ کر کے دکھا دیں مجھے فرماتے ہیں علماؤہم شر من تحت آدین سمائے اس زمانے کے مولوی جس میں مسجدیں آباد بھی ہوں گی تو ہدایت سے خالی ہوں گی آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گی منہم تخرج الفتنتو وَفِهِهِمْ تَعُودُ ان میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس لوٹ آیا کریں گے اب بتائیں یہ پشگوئی پوری ہوئی ہے کی نہیں ہوئی یہ واقعی فتنے تو واقعی مسجدوں میں سے نکلیں ہیں ایسی کہ بات نہیں ہے یہ بات پشگوئی پوری ہوئی ہے کی نہیں یہ بتائیں تو پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں یا آپ کی بات مانوں نہیں ہے لیکن آپ سبھی مولویوں کے نانے کہیں کیونکہ میں نے محمد الرسول اللہ کا ذکر کیا ہے آپ نے تفریق نہیں کی وہاں آپ نے مولوی کا بالعموم ذکر فرمایا ہے علماؤہم شر و منتحت عدیم السما اگر آپ نے تفریق کی ہوتی تو میں بھی تفریق کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ بالعموم علماء کا یہ حال ہو چکا ہوگا اگر استثناء ہے تو اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے معامورین سے استضاء کا سلوک کرنا ایک غیر متبدل اور جاری و ساری حقیقت ہے جس کا بیان خود قرآن مجید ان الفاظ میں کرتا ہے بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخور ضرور کرتے حضرت مسیح معود علیہ السلام کے بارے میں کچھ ایسے استضاء کا مظاہرہ ڈاکٹر آمر لیاقت کچھ یوں کرتے ہیں کہ تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی میں یہ کمزوریاں اور عیوب تھے اس کے نقوش میں توازن نہ تھا قد و قامت میں تناسب نہ تھا اخلاق کا جنازہ تھا کریکٹر کی موت تھی سچ کبھی نہ بولتا تھا معاملات کا درست نہ تھا بات کا پکا نہ تھا بزدل اور ٹوڑی تھا تقریر و تحریر ایسی ہے کہ پڑھ کر متلی ہونے لگتی ہے حضرت مسیح معود علیہ السلام کی ذات آپ کے کردار اور آپ کی تحریرات پر ان جھوٹے اور ناپاک الزامات کی حقیقت جاننے کے لئے آئیے اور دیکھئے کہ خود غیر احمدی علماء یہاں تک مخالفین اس بارے میں کیا کہتے ہیں چنانچہ سرسید احمد خان حضرت مسیح معود علیہ السلام کے زہد اور تقویٰ کا برملہ اقرار کچھ ان الفاظ میں کرتے ہیں سرسید احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو بنا کیا تھا کہ ان کے ساتھ جگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیا ان کا جو بھی حقیدہ حقیدہ رہے ان کے پاس لیکن ہمیں اسے کوئی غرص نہیں لیکن سنے ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے لیکن سنے ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے لیکن سنے ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے حکیم الامت علامہ اقبال بھی حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے انتہائی نیک اثر اور آپ کی تاثیرات قدسیہ کا اخران کی بغیر نہ رہ سکے چنانچہ ڈاکٹر اصحاب احمد صاحب یاد دلاتے ہیں کہ اس بارے میں علام اقبال نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھیں یہاں پر ایک سعید فطرت انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس عظیم روحانی وجود نے قادیان کی بستی کو اسلام کا جیتا جاگتا زندہ نمونہ بنا دیا ہوگا تو وہ خود زود و تقوی کے کس عالی مقام پر ہوگا جہاں تک حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی تحریرات کا تعلق ہے تو عرض ہے کہ مفقر اسلام علامہ اقبال جیسی ہستیاں بھی ان کی عظمت سے معروب ہوئے بغیر نہ رہ سکیں چنانچہ اس حقیقت کا اعتراف پروفیسر مہدی حسن صاحب کچھیں فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور یہ اٹھارہ سو اٹھانوے ننانوے کی بات ہے کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھیں مفقر اسلام کے نزدیک تو حضرت مرزا صاحب کا فہم اسلام جو کہ آپ کی تحریرات کے ذریعے جھلکتا ہے بے مثل ہے مگر کچھ فہموں کو اس دانائی اور حکمت سے متلی ہوتی ہے اس کی وجہ اس عظیم و شان حقیقت کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے جسے قرآن نیو بیان فرماتا ہے پھر ایک اور الزام جو عامر لیاقت کے اس پروگرام میں لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نعوذب اللہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کی منکر ہے اس الزام کی تعیید میں عموماً مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ تابع زلی اور امتی صحیح مگر چونکہ مرزا صاحب کو جماعت نبی مانتی ہے اس لئے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتی ہے اور یوں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے نبی قیامت کا عقیدہ اس حسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے مگر ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں بھی ہمارے مخالفین محض دھوکہ و فریب سے کام لیتے ہیں کیونکہ غیر احمدی علماء کی اکثریت کا خود اپنا یہ عقیدہ ہے کہ امت محمدیہ میں آنے والے مسیح نبی اللہ ہوں گے چنانچہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے مولانا یوسف لدھیانی صاحب اپنی کتاب نزول عیسیٰ علیہ السلام کے صفحہ نمبر پانچ پر اس بارے میں علامہ سفارینی کا ایک حوالہ درج کرتے ہیں جو کہ ناظرین اس وقت اپنی سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں اس حوالے میں علامہ سفارینی امت محمدیہ میں آنے والے عیسیٰ کو نہ صرف نبی قرار دیتے ہیں بلکہ ان کے بطور نبی اللہ آنے کے عقیدے کو اجماع امت بھی قرار دیتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ اسی کتاب کے اگلے ہی صفحے پر مولانا یوسف لدھیانی صاحب نوی صدی کے مجدد امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کا ایک حوالہ پیش کرتے ہیں جو کہ ناظرین اس وقت اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں اس حوالے میں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ دو ٹوک الفاظ میں امت محمدیہ میں آنے والے عیسیٰ کی بوقت نزول نبوت سے انکار کو قفر قرار دے رہے ہیں کیا امت محمدیہ میں ایک تاب نبی کے آمد کا عقیدہ اجماع امت کے خلاف ہے قفر ہے یا ایسے نبی کے آمد کا انکار ان مستند اور معتبر حوالوں کی روشنی میں ذرا سوچئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اس وقت نبی کی حیثیت سے آئیں گے یا ایک امام کی حیثیت سے اگر وہ نبی کی حیثیت سے آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا مولانا صاحب سے مولانا کون سے والے مولانا صاحب سے اچھا آپ نے فرمائی تھی اچھا سوال کیا ہے انہوں نے بات یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے نبی ہیں اور نبی ہی رہیں گے جب تک کہ حیات ہوں گے اس دنیا میں لیکن آپ عمل کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مطابق آپ کی شریعت کے مطابق اور جتنے فیصلے ہوں گے وہ اپنی شریعت کے مطابق نہیں کریں گے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے اور ان فیصلوں میں وہ کلی طور پر باقاعدہ اس کے پابند ہوں گے کہ شریعت محمدیہ کے پابندی کریں تو اس لیے نبوت کا منصب تو ان کے پاس ہوگا لیکن وہ منصب نافذ جو ہوگا منصب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مطابق ہوگا